نحمد و نسلی و نسلیم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مقبانا محمد رسول النبی کریم الامین مکین رو فی الوحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يشہدون السور و اذا مروا باللغوی مروا گراما صدق اللہ مولانا و عزیم انتہائی واجب الاحترام سامین و ناظرین اور خواتین و حضرات ہم بحمد اللہ تعالی درس عرفان القرآن کی علمی اور روحانی اس نشست میں آزر ہیں اور ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن رحمن کے مقبول ترین بندوں کے اصاف کیا ہوتے ہیں وہ ہم بیان کر رہے تھے اور دس اصاف اس نشست سے پہلے ہم بیان کر چکے آج بحمد اللہ تعالی اللہ کی توفیق آقا علیہ السلام کے نعلین پاک تصدق اور حضور شیخ الاسلام کی نگاہ فیض سے انشاءاللہ ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر بہتر کی روشنی میں عباد الرحمن کا کیا روان وصف کیا ہے وہ انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر بہتر میں ارشاد فرمایا وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ جو لَا يَشْحَدُونَ الزُّورَ جھوٹی گواہی نہیں دیتے گویا رحمان کے مندوں کا کیار ماں وصف یہ ہے کہ وہ جوٹی گواہی والی مجلسوں میں نہیں جاتے ان کی زبان ہمیشہ سچ بہتی اور وہ قولِ زُّور سے بچے رہتے ہیں زندگی بر بچے رہتے ہیں اس طرف نہیں جاتے اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا مَرُّو بِاللَّغْبِ جب وہ لَغْب مجلس سے گزرتے ہیں مَرُّو قِرَامَا تو بڑے وقار کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں اس محفل میں نہیں بیٹھتے جھوٹوں کی محفل میں نہیں بیٹھتے بے حیائی کی محفل کو اٹینڈ نہیں کرتے جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی بات ہو رہی ہے پانی بیٹھتے ہیں جہاں پر غیبت ہو چھولیاں ہو اور فہش ہو اور فہاشی اور رویانی کی باتیں ہو گندی اور ننگی باتیں ہو تو رحمان کے بندوں کا وصف یہ ہے کہ وہ ایسی مجلس سے جدہ رہتے ہیں تو یہاں ناظرین جو رحمان کے بندوں کا وصف بیان کیا گیا ہے ایک یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور دوسرا یہ ہے کہ جھوٹوں کی سنگت میں نہیں رہتے اب یہاں پر لفظ زور جو آیا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ زور کا معنی کیا ہے بغوی نے لکھا انہوں نے کہا کہ زور کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنا کر اور اصل حالت کے خلاف دوسری حالت میں خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جائے یعنی جو وہ ہے بدصورتی اس کی چھپا دیں جائے اور اس کے اوپر خوبصورتی کا رنگ چڑھایا جائے کیا معنی وہ لکھتے ہیں اس لیے کہ تاکہ وہ دیکھنے والے کو اچھی لگے اب وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر ہلا یا شہدو نزور کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسے زورس قول کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر باطل اور جھوٹ اور غلط بات پر اس طرح اس کو بیان کیا جائے غلط بات کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ سننے والے کو باطل نہ لگے سننے والے کو حق لگے اسے زور کہتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَّذِيْنَا لَا يَشْحَدُونَ الزُّورَ رحمان کے بندے کوئی ایسی بات نہیں کرتے وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے مزید اس پر جو مفسرین نے قوان لکھے ہیں کہ لَا يَشْحَدُونَ الزُّورَ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ جھوٹ کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے اب جھوٹ کی محفلوں میں شرکت کرنے کا مانا کیا بنا کہ انہیں گواہی کے لیے جھوٹی محفل میں بلایا جا رہا ہے پرواہ نہیں کرتے بلانے والا کون ہے نہیں جاتے کیوں اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی مجلس میں بے شک آپ نے گواہی نہیں دینی جھوٹ نہیں بولنا مگر اس میں شریک ہونا ہی جھوٹ کی علامت بن جاتا ہے وہ ان کے ساتھ والے ہو جاتے ہیں تو شرکت کا حکم رکھتا ہے وہ پھر اسی طرح حضرت کتادہ کہتے ہیں کہ بہودہ باتی باتوں کی تائیر نہیں کرتے یعنی سارا معاشرہ جھوٹ کے سارے چل رہا ہے کاروبار میں جھوٹ دکانداری میں جھوٹ نوکری میں جھوٹ دفتروں میں جھوٹ ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے دامر بچانا مشکل ہو گیا ہر جگہ جھوٹ ہوتا ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتے کوئی کہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا تو کہتا رہے وہ کہتے ہیں نہیں چلتا ہے تو جھوٹی باتوں کی تائید نہیں کرتے تو جھوٹی باتوں کی تائید کرنا بھی جھوٹی گواہی میں شامل ہے اگر کسی نے جھوٹی بات کی اور اصلاً وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ میں مثال دے رہا ہوں کوئی کہتا ہے جی آج کے دور میں کاروباری منڈیوں میں تجار تاجر جو ہیں بڑے بڑے انہوں نے اس بات کو پورے پاکستان کا حصہ بنا دیا ہے کاروباری منڈی کا تجارت کا حصہ بنا دیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا جھوٹ نہیں بولیں گے تو کمائیں گے کیسے یہ جملہ خود جھوٹ ہے یہ بات کہنا کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں چلتا یہ خود جھوٹ ہے اس لیے کہ نادا اگر جھوٹ کے بغیر کاروبار نہ چلتا تو مصطفیٰ کبھی تاجر نہ ہوتے بڑے بڑے صحابہ اکرام اور آئیمہ متحرین اور اولیاء اور صوفیاء جن کا بڑا بڑا مقام ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی کبھی تاجر نہ ہوتے تاجر نہ ہوتے یہ اس کا ایک معنی جو قطادہ نے بیان کیا کہ معاشرے میں جو باتیں پھیل جاتی ہیں جھوٹی ہوتی جھوٹی ہیں وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں پچاس سال ساٹھ سال ستر سال جندگی گزارتے ہیں مگر کبھی معاشرے کی گندگی کے ساتھ نہیں دیتے یہ بھی ان کی ایک شان ہے یہ بھی ان کا ایک وصف ہے کہ معاشرہ سالوں پر محیط یہ ایک فطری سامن ہوتا ہے کہ جب کوئی کام زیادہ وقت لے جائے کوئی چیز زیادہ وقت ایک معاشرے میں گزر جائے اس کو ٹیرے ہو جائے تو لوگ اسے حصہ بنا لیتے ہیں زندگی کا لوگ اسے ساتھ سمجھ لیتے ہیں زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ رہبان کے بندوں کا وصف سے یہ ہے لا يشہدون الزور معاشرہ بیس سال کا ہو یا ان کی عمر ستر سال کی ہو تو ان کا وصف یہ ہے کہ وہ رہتے ہیں مگر کبھی اس جھوٹے معاشرے کے نہ جھوٹوں کی تائید کرتے ہیں نہ جھوٹ کی تائید کرتے ہیں وہ سچ کا پیکر بن کے جیتے ہیں وہ سچائی کا پیکر بن کے جیتے ہیں اور اسلام اس معاشرے کی زندگی بر کرتے رہتے ہیں وہ جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں کبھی سچ نہیں کہتے ہیں یہ اللہ کے دوستوں کا حال ہے یہ رحمان کے بندوں کا وصف ہے تو یہ شہدون الزور کا معنی یہ ہوا جھوٹی گواری دینا یہاں ناظرین میں ارز کرنا چاہوں گا بلخصوص پاکستانی معاشرہ جہاں چلے جاؤ جھوٹی جھوٹ کاروبار میں جھوٹ ہے دفتروں میں جھوٹ ہے دکانوں میں جھوٹ ہر جگہ جھوٹ چکتے ہیں یہ تو ایک بات ہے عطالتوں میں جھوٹ چلتا ہے جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں لوگ مال کے لیے دنیا کی جھوٹی عزت کے لیے چھوٹے سے مفاد کے لیے جھوٹی گواہیاں جا کے لیتے ہیں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت تلیقات آئے بغوی نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے چالیس کوڑے مارے جائیں اور اس کا موں کالا کر کے بازار میں پیرایا جائے تاکہ بعد میں کسی کو جھوٹ نہ ہو کہ کسی حق والے کو دھوا دیا جائے ارے نادا جھوٹی گواہی دینے والوں تمہیں کیا خبر تم کیا کر گئے تم نے کئی معصوموں کو یتیمی کی حالتیں چھوڑ دیا تم نے معاشرے میں ایسا ظلم کر دیا کہ تمہاری جھوٹی گواہی سے انصاف کا جھنڈا بلند نہیں سکا اور کئی خودکشیاں ہو گئیں اور کئی بے روز گاری میں جا گرے اور کئی معصوم اپنی جانے دے بیٹھے تمہارے ایک جھوٹے گواہی جو تم جا کے دیتے ابن ابی شہبہ روایت کرتے ہیں روایتیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آمینوں کو جو شام میں مقرر کیے تھے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ اگر جھوٹا گواہ آ جائے عدالت میں جھوٹی گواہی دے اور ثابت ہو جائے اسے چالیس کوڑے مارو اس کا مکالہ کیا جائے اس کا سر منڈوایا جائے اور اسے طویل مدد تک قید میں رکھا جائے جو جھوٹی گواہی آ کے دیتا اسی طرح امام محمد کتاب الاثار میں لکھتے ہیں حضرت شرعہ جو قاضی تھے جج تھے جب کبھی ان کے پاس جھوٹا گواہ آتا اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ جھوٹا ہے تو اگر وہ کوئی بازاری ہوتا مثلا بازار میں دگان ہے بازار کے اندر رہتا تو آپ اپنے نمائندوں کو اس کے ساتھ بیج کر سارے بازار میں اس کا چہرہ دکھلا کے اعلان کرواتے کہ یہ جھوٹا ہے اس سے بچ کے رہنا ہم نے اس کو جھوٹا گواہ پایا ہے اور اگر کسی بازار کا نہ ہوتا قبیلے کا ہوتا تو اس قبیلے میں نمائندہ بیج کر اعلان کرواتے کہ اسے ہم نے جھوٹا گواہ پایا یہ وجہ تھی کہ ظلم نہیں ہوتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسلام کی عزبت تھی کہ عدالتوں میں جھوٹوں کو پکڑا جاتا تھا اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جھوٹی گواہی تھے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر دیس میں فرمایا اجتانیب قول الزور خبردار جھوٹے قول یعنی جھوٹی گواہی سے جتناب کرو بچوں اس کی طرف نہ جاؤ اب جلے جائیں جیلوں میں دیکھر جا کے عدالتوں میں دیکھیں جا کے جھوٹی گواہی آئیں اور ان جھوٹے گواہوں کی وجہ سے سولہ سولہ سال سے لوگ جو بے گناہ ہیں وہ اندر جیلوں میں بند ہیں اور ان کی تعداد کوئی کم نہیں ہزاروں میں ہزاروں میں جھوٹوں نے جھوٹی گواہیاں دیکھر انہیں بند کیا آج میں اس مقام پر خصوصاً تذکرہ کرنا چاہوں گا چھے سال غزر گئے موڈل ٹاؤن کے ان مقتولین کو انصاف نہیں مل سکا چھے سال غزر گئے کیوں اس لیے کہ گواہیاں جھوٹی ہیں آنگے اللہ پاک نے سولہ نیسا کی آیت نمبر 135 میں ڈائریکٹ خطاب کیا مومنوں کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمان اے ایمان وارو وہ کون ہے وہ کون ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں جو کعبے کا حج کرتے ہیں جو اللہ کی توحید کی شہادت دیتے ہیں آمانو انہی سے خطاب ہو رہا ہے اے ایمان والو کون قبامین بالقسط شہداء للہ اے ایمان والو ایمان کی حالت کیا ہے اگر تم مومن ہو تو ایمان کی حالت کسے کہتے ہیں فرمایا ایمان کی حالت یہ ہے کہ کیا کرو کون قبامین بالقسط انصاف کے لئے ایسے طاقتور ایسے مضبوط ایسے قوی اور سیسا پلائی دیوار بن جاؤ شہداء للہ اور اللہ کے لئے گواہی دینے آجے انصاف کے لئے تاکہ انصاف خالی با جائے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے تاکہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو تاکہ کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے تاکہ کسی کے ہاتھ نہ کٹیں تاکہ کسی کی لاش نہ اٹھے معاشبیں چوریاں اس لئے ہوتی ہیں کہ تم جو جھوٹیاں گوانیاں دے دیکھتے جاتے ہیں اللہ پاہ فرماتا ہے کہ تمہارا ایمان دنیا کی کوئی طاقت نہ خرید سکے دنیا کا کوئی فراؤن تمہیں ڈرانا سکے اور دنیا کا کوئی فراؤن تمہیں خرید نہ سکے اللہ کی خاطر اسی رب کی خاطر جس کے حضور جانا ہے اس رب کائنات کی خاطر جس کے حضور جانا ہے جب موت آئے گی تو اس کے حضور پیش آنا ہے اس کے لئے سچی گواہی دینے والے بڑے طاقت دنیا کے کوئی طاقت ڈرانا سکے اور کہاں کہاں گواہی دو آگے سنیں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكَمْ اگرچہ کہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو عَوِ الْوَالِدَيْن یا تمہارے والدین کے خلاف ہو وَالْأَقْرَبِين یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف وَا وَا قُرْبَان جائے اگر سچ کو غالب کرنا چاہتے ہو اور انصاف کا جنڈہ پلند کرنا چاہتے ہو اور ظلم کو بھی جانا چاہتے ہو تو ایسے سچے بنو ایسے سچے بنو کہ جب بات گواہی اور سچائی کی عدالت تک آ جائے تو پھر اگر اپنی بات ہو تو خود اپنے نفس کی نہیں مولا کی مات پھر اپنے والدین کی نہیں اقرابین کی نہیں اور یہاں یہاں تو دوستوں کی خاطر بگوادیاں دی جائے یہاں دنیا کے دوستی بچائی جاتی ہے مگر رب سے لگائی گئی دوستی کا کوئی خیال نہیں مصطفیٰ کی دوستی نہیں بچائی پھر قرآن مجید نے ایک اور بات کی فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءِ اِذَا مَا دُعُو خبردار جو اینی شاہدین ہیں جو گواہ ہیں جب انہیں گواہی کے لیے بجایا جائے خبردار وہ انکار نہ کریں جائیں سچی گواہی دیں گواہی اگر سچی ہو تو معاشرے میں حق آتا ہے گواہی اگر سچی ہو تو معاشرے میں انصاف کا جھنڈا برد ہوتا گواہی اگر سچی ہو جائیں تو ظلم مٹتا ہے عدل انصاف کا جھنڈا برد ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ کی تربا جائے یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کتاب الدیات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عرص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں اور شیخین نے صحیحین میں اسے نقل کیا یعنی بخاری نے بھی اور مسلم نے بھی متفاق مال ہے اور بخاری کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائی آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریف کرنا نمبر ایک ماں باپ سے سرکشی کرنا ان کی نافرمانی کرنا نمبر دو اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو ارض بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور تک یہ کے ساتھ ٹیک لگائے یوں بیٹھے ہوگئے اور ایسے بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا کہ بڑے گناہ کیا ہیں اللہ کے ساتھ شریف ٹھہرانا والدین کے ساتھ ان کی سرکشی کرنا نافرمانی کرنا ہمیں آپ فوراں اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ جب تیسری بات کرنے لگے تو آپ فوراں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا سنو جھوٹی قواہی دینا اور اس لفظ کو آقا علیہ السلام نے انیس بن مالک فرماتے ہیں بار بار دہراتے رہے بار بار دہراتے رہے جھوٹی قواہی نہ دینا جھوٹی قواہی نہ دینا جھوٹی قواہی نہ دینا بار بار کہتے رہے کہتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا یا رسول اللہ آقا علیہ السلام کاش اتنی مرتبہ نہ دو راتے اب اس حدیث پاک کو گناب غور سے دیکھیں تو جب بات ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ شہرک چہرانے کی تو حضور تک کیا لگائے بیٹھیں والدین کی نافرمانی کی تو حضور اسی حالت پر تک کیا لگائے بیٹھیں ارے مجھے بتائیے کہ اللہ کے حضور اور اللہ کے رسول کے حضور جھوٹی گواہی کتنا بڑا جرم تھا کہ حضور ارام سے تک کیا لگائے بیٹھے اور بیان کر رہے کبیرہ دنہ یہ ہے مگر جب بات جھوٹی گواہی کی آئی تو آقا علیہ السلام نے تک کیا چھوڑ کے کڑے ہو گئے کیوں کڑے ہو گئے تاکہ بتا سکیں سمجھ سکیں میرے امتی کہ یہ جھوٹی گواہی کتنا سلم ہے اور کتنی بڑی بربادی لاتی ہے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب وہ نفس کی خواہشوں کی خاطر لالچ کے لیے خوف کے بارے جب وہ جھوٹیاں گواہیاں دینا لگتے ہیں اور سچائی کو چھپا جاتے ہیں اور سچائی کا صاف نہیں دیتے کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا ابن عباد جاہ میں فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹے گواہ جب گواہی دے رہا ہوتا ہے جھوٹی عدالت میں کڑا جھوٹی دوائی دے رہا ہوتا ہے جس کی گواہی دینے کے بعد اب ظلم ہوتا جس کی گواہی دینے کے بعد اب انصاف ٹب جائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اس کے جھوٹی گواہی دے کر قدم اٹھنے نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے جہنم واجب کرتے ہیں اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتے ہیں ابھی قدم نہیں اٹھانے پاتا کیونکہ اس نے ظلم کا ساتھ دے کر انصاف کو ختم کیا ہے اور ظلم کو اس نے غالب کیا اس کی گواہی نے اللہ پاک کہتا ہے پہلے اس کا نام جانے ناظرین جو اللہ کے رحمان کے بندے ہیں ان کا ایک گیارمہ وصف یہ ہے جو آیت سورہ الفرقان کی آیت نمبر بہتر میں اللہ پاک نے فرمایا وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹ سے بچنا چاہیے اللہ پاک ہمارے حال پر کرم فرمائے ہمیں سچائی کی زندگی گزارنے کی توفیق آتا فرمائے اور اس دنیا کے جنجال میں جب تک اللہ ہمیں رکھے اپنی مدد نسرت اپنے محبوب کریم کے سائے میں اور اپنے سچوں کی سنگت میں زندگی گزارنے کی توفیقہ مما علیہ